مہنگائی کا سونامی بپھر گیا تبدیلی سرکار کیا آئی ہو گئی مہنگائی ہی مہنگائی جی ہاں نئی حکومت میں اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ دی سی نے اضافہ کا نوٹفکیشن جاری کر دیا نوٹفکیشن کے مطابق مٹن کی قیمت میں فی کلو پچاس روپے جبکہ بیف کی قیمت میں پچیس روپے کا اضافہ کر دیا گیا سرخ مرچ کی قیمت میں تیس روپے فی کلو گرام جبکہ دال چنہ کی قیمت میں دس روپے کا اضافہ کیا گیا کالے چنے کی قیمت میں پانچ روپے جبکہ بیسن کی فی کلو قیمت میں چار روپے کا اضافہ کر دیا گیا دودھ کی فی کلو قیمت میں پانچ روپے جبکہ دہی کی قیمت میں چار روپے کا اضافہ کیا گیا ہے اسلام علیکم ناظرین پروگرام تماشا کے ساتھ میں ہوں فادش عباد خان اور جو لیٹس نوٹفکیشن ہے ڈی سی آفیس کی طرف سے جو قیمتوں سے مطلق ہے جن میں دالیں شامل ہیں جس میں رائز شامل ہیں جس میں مرچ شامل ہے چلی وہ سارا آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنا اس میں اضافہ ہوا ہے اس سے جو عام آدمی ہے غریب آدمی جن کے لیے حکومتیں بھی دعوے دار رہتی ہیں کوئی بھی حکومت ہو اس کا یہی دعوے ہوتا ہے کہ وہ غریب آدمی اور عام آدمی کو رلیف کے لیے حکومت میں آئے ہیں اور اسی نام پر ووٹ بھی لیتے ہیں کوئی بھی حکومت آئے اس کا یہی دعوے ہوتا ہے تو جو ادھر اگر ہم بات کریں باسمتی چاول کی تو اس میں پانچ روپے اضافہ ہوا ہے اور دال جو ہے باریک دال اس میں چار روپے اضافہ موٹی دال میں دس روپے اضافہ اسی طرح مونگ دال پانچ روپے اضافہ اس میں بلیک چنے میں پانچ روپے اضافہ بیسن میں پانچ روپے اضافہ ریڈ چلی اس میں جو ہے وہ تیس روپے اضافہ اسی طرح جو دہی ہے اس میں نور پہ اضافہ اور مٹن میں پچاس اور بیف پچیس روپے اضافہ حافظ عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کریانہ مرچنٹ اسوسییشن کے صدر ہیں حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کا عبدالقادر مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے سید رضا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے بات کرتے ہیں حافظ صاحب آئیے منڈی کا بھی روک کرتے ہیں اور آپ مجھے یہ بھی بتائیے کہ صورتحال جو ہے وہ کتنی اب بہتری کی طرف جاری ہے اور کتنی خرابی کی طرف جاری یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ٹوٹل خرابی کی طرف ہی ہے کہ بلکل بے لگام ہوگی مہنگائی یہ تو صرف ایک بظاہر نظر آنے والی چیزیں ہیں اور اس کے جو بیک پہ ہیں ساری چیزیں وہ بے تہاشا مہنگی ہوگی ہے اب دام نہیں ہے اور کوئی پوچھنے علا ہے ہی نہیں کہ یہ چیزیں مہنگی کیوں ہیں یہ مہنگی کر دینا نوٹیفائی ریٹ کر دینا یہ کوئی حل نہیں ہے حل تو یہ ہے کہ عوام کا اس میں کیا قصور ہے یہ چیزیں مہنگی ہوئی ہیں تو کیوں مہنگی ہوئی ہیں اس کو پوچھنے علا کوئی نہیں یہ یہ مافیا ہے میں تو سمجھا کہ یہ حکومت کا ایک ادارہ ہے مافیا جس کو یہ تحفظ دیا جاتا ہے کہ ریٹ بڑھ گئے ہیں تو ریٹ بڑھا دو نوٹیفائی کر دو ریٹ یہ حل نہیں ہے اور پوچھنا تو یہ چاہیے کہ وہ جو مافیا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے وہ مافیا ہے کون مدنی صاحب مجھے بتائیں قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے کیا وجہ ہے بنیادی وجہ کیا ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ صرف مطلب کہ ڈپٹی کمیشنر لاہور کی جانب سے نہیں صرف کیا گیا اس میں سٹیک اولڈرز کو بھی بٹھایا گیا ہے حافظ عارف صاحب بھی جو ہیں وہ اسی میں شامل ہیں ان سے پوچھا گیا ہے کہ کتنا اضافہ ہونا چاہیے کیونکہ پرچون میں ریٹ کیا ہے بول سیل میں ریٹ کیا ہے کتنا اضافہ ہوا ہے کتنی کمی ہوئی ہے تو جو ریٹ جو ہے وہ ڈپٹی کمیشنر آفیس کی جانب سے جو دالوں چاول وغیرہ کا جو ریٹ نکالا گیا اس میں یہ شامل ہے اگر صرف یہ آپ کی مرضی کے ساتھ ہی ریٹ بڑھا ہے نا آپ آن بورڈ تھے مرضی کے ساتھ جو دوسری کے مرضی یہ ہوتا ہے یہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہول سیل مارکٹ ریٹ ہوتے ہیں وہ نوٹیفائی ریٹ ہوتے ہیں اس میں ہمارے مارجن رکھا جاتا ہے جو سب سے کم مارجن ریٹیلر کا رکھا جاتا ہے حالانکہ اس میں یہ دیکھا تو یہ جانا چاہیے کہ ہول سیل مارکٹ میں یہ چیزیں مہنگی کیوں ہی اگر وہ ہول سیل مارکٹ کہتی کہ فیصلہ باد میں ہوئی ہیں تو اس کو کرنا چاہیے اگر کراچی میں آتی ہیں مینچی تو یہ جہاں چاہیے مہنگی ہوتی ہے مہنگی ہوئی کیوں گورنمنٹ نے یہ پوچھا ہی نہیں کسی کو یہ تو صرف لاہور کا مسئلہ نہیں پورے پاکستان کا مسئلہ ہے پورے پنجاب کا مسئلہ ہے کہ یہ ریٹ بڑے ہیں یہ وہ ریٹ ہیں جو سامنے آئے ہیں اس سے جو بیک پہ ریٹ ہے ہر چیز کے بجلی ہے گیس ہے دوسری تیسری چیزیں ہیں وہ تو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں سامنے کیوں کیا آلے ہیں آؤ کے ریٹ بڑے ہیں چیزوں کے جی دالیں بھی مہنگی ہوئی ہیں مٹن بیو بھی مہنگا ہوا ہے عام لوگوں کے کھانے کی چیزیں ہیں اور خاص لوگوں کے کھانے کی چیزیں ہیں دونوں مہنگی ہوئی ہیں پہنے ہسی دے بیلی نہیں پورے کار پاندے پہ سکی کریے کی کسی نے در سکیے ہیں حقیقت کال رہی ہے ہسی دے بیلی نہیں پورے کار پارے سکی کسی نے در سکیے ہیں بجلی کے پیلو چناب تبدیلی جیدونی تبدیلی آئی ہے ہر کامی نقصان سے جا رہے ہیں ہر بندہ پریشان ہو گیا ہے بیل ہر چاہی کے دینیاں دوسری فیسان کی بیلی چیزیں ہیں چیزیں ہیں وہ ہی نہیں پورے کار دے پہ سکی کرانگے ہجی مگے اس سکی کرانگے وہ سکر ڈبل ہو رہی ہے ہی کھٹا 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 ہے چلان ہو گیا ہے ہیا تبدیلی چلے اچھا ہے آپ نے پینا ہوگا ہے اچھا جی صورتحال آپ نے سنی ہے رضا صاحب یہ صورتحال جو ہے بہت جلدی ابھی تو کچھ دن ہوئے حکومت کو برسر اقتدار آئے لیکن کافی زیادہ عوام کی جانب سے جی 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 یہ اور چھے مینے گزرے تو حالات بگڑ جائیں گے کوئی خاص پولیسی اگر سامنے نہیں آئی تو سر بعد یہ ہے کہ آپ کا جو ایکانومی کا بیسک انفرسٹرکچر جو فنکشنل ایکانومی ہے وہ ڈسٹرپ ہو رہا ہے پرابلم یہ ہے کہ یہ جو پورے کا پورا معاملہ ہے یہ ایک یونی ڈیریکشنل نہیں ہے بجلی گیس ان کے جیسی آپ پرائیس انکریز کریں گے آپ نے پرائیس انکریز کی خبروں میں آ گیا اس کے بعد جو پیچھے پورا ایک فنکشنل چال رہا ہے انہوں نے فالی طور پر اپنے ریٹ بڑھا دے رہے ہیں چاہے ان تک وہ ریٹ ابھی تک ٹرانسفر ہوئے یا نہ ہوئے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایکسپریس ہوں گی ان ساری چیزوں کے اندر ابھی تو آپ یہ صرف ریٹ پر بات کر رہے ہیں جو ریٹ لسٹ کا ہے صرف اس کو یہ سمجھیں کہ وہ جو دائرہ یہ وہ دائرہ کار ہے جو ریٹ لسٹ نکلا کرے گی جو سرکاری نرخ ہیں آپ کبھی وزٹ کریں اس بزار کے اندر بھی آ کر دیکھیں آپ منڈیوں میں ہم جاتے ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سرکاری ریٹ لسٹ ہے اس سے چیزیں ہمیشہ زیادہ اور کئی بار کم بھی بکری ہوتی ہیں according to the market functionality وہ اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہیں یہ وہ آپ سمجھ لیں گے جو ایک ambit تھا اس کو بڑھا دیا گیا سرکاری طور پر اب چیزیں اس سے آپ کو اوپر فروغت ہوتی بھی ملیں گے نیچے نہیں آنے والی نیچے صاحب منڈی صاحب یہ حافظ صاحب سے بات کی وہ کہتے ہیں میرا اس میں کیا قصور ہے میں نے تو نہیں کچھ بھی کیا اچھا یہ ہوتا ہوتا اسی طرح ہی ہے میں نے کہا آپ شاید کہنا نہ کہ آپ صاحب ہمیشہ اسی طرح کہتے ہیں میں یہ سمجھا میں آپ صاحب ایچے ہمیشہ اسی طرح ہی کہیں گے میں بات کر رہا ہوں ہوتا اسی طرح ہی ہے کہ ریڈ سرکاری طور پر نکلتا ہے آپ اسے اوپر چیزیں دیکھیں گے نیچے شادو ناظر جب منڈی اوپر نیچے ہوگی ایک آدھ آیا ورنہ اوپر ہی رہیں گی چیزیں آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے سرکاری طور پر ایک اضافہ دے دیا اس سے اوپر عوام تک چیزیں پہنچنے ہیں اصل میں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ اگر آپ دودھ کی کیمتے دیکھیں مجھے کیا علیہ السلام علیکم طبیعت کیسے ہی آگی چیزیں مہنگی ہو گئی بہت مہنگی ہو گئی وہ کہتا تھا تبدیلی آگی کہ قریب کو اوپر لے کے آگی گریب کو ابھی وہ گھڑر میں بھیک دیا بہت مہنگی ہو گئی چیزیں مٹن بیپ سمیت دالوں سمیت چماٹر لیسن ہر چیز مہنگن تک نہیں چھوڑے تبدیلی آگی ہے نا بہت تبدیلی آگی ہے تبدیلی تو ہے بات اٹھی گئے تبدیلی تھوڑی سی اوپر چلی گئی آنی نیچے تھی نیچے آنی چاہی دی چیزیں امیدیں یہ تھی لیکن وہ تھوڑا سا کام اوپر چلا گیا مصنی صاحب آپ کو بات پوری کر رہے تھے میں آپ سے یہ بھی جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو انفلیکٹ ہوئی ہے ساری چیزیں اتنا فلکچویٹ ہوا ہے اس کا کیا کریں گے اور کس طریقے سے اس کا کوئی حال بھی نہیں ہے اور یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں اور یہ ایسا ایسا اور بھی زیادہ بڑھیں گے یہ تو کوئی حال نہیں ہے چاہتے کی حال میرے نام مہد عظیم عظیم صاحب مہنگائی زیادہ ہو گئی نیا پاکسان آنے سے مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے نیا پاکسان مان رہا ہے نا اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت پروپر کوئی پولیسی بھی دے نہیں سکی حکومت کوئی نئی پولیسی بھی دے سکتے ہیں یہ نا آجا تو یہ کوئی ٹائم میں نے اور چاہیے یا لگتا ہے کہ جلدی پھارا کو جھنگے ابھی تھوڑی دیر میں دور اندیج چاچا سلام علیکم چاچا کیا آلے کیا نام ہے آپ کا کیا خرید کے لائے ہیں میرچے میرچے تو کتنی مہنگی ہوئی ہیں تیس رو پہ کلو مہنگی ہو گئی مبارک و اسلام علیکم تبدیلی آگئی تبدیلی آگئی اچھا تبدیلی کیسے آگئی چاچا کیا آلے کیسے گزارہ ہوتا ہے چاچا اتنا رلوڈ اٹھا آگئے کیا کرتے ہو مزوری کرتے ہیں کھڑکا کیسے خرچہ پورا کرتے ہو اور اوپر سے مہنگائی ہوگی ساری مہنگائی بڑی ہوگی جی بہت مہنگائی ہے تو چاچا کلف والے کرتے پاس سونے سونے آگئے کلف لگا آگئے پھر کتنا پیارا لگے تو مل کیسے دیتے ہیں گھر کے کیا کرتے ہیں کس طرح گزارہ ہو رہا ہے مزوری کرتے ہیں گزارہ مشکلی ہو رہا ہے مزوری کرتے ہیں سرخ مرچوں کے پیچھے تیسر پر اضافہ ہو گیا ہر چھائی پیدا کیجئے بیلے بعد کے ہر چھائی پیدا کیجئے یہ یہاں کی صورتہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاکر نے یہاں یہ بچارے بڑی مزوری کرتے ہیں ساملے کے کیا آلے ہو گیا شکر اللہ کیا نام ہے محمد عاصف آسف کتنا کمال ہیتے ہیں کمائی ادھر کوئی نہیں ہے ساملے کوئی نہیں ہے مدوری کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے بیلے آ رہا ہے پانچزار تینہزار چارزار یہ کہیں تدیلی آ گیا یہ تدیلی نہیں آئی ٹھیک ہو گیا کیا آلے آپ کے ٹھینکیو سر ہاں جی میرے بانی سر ہاں مہین فون سنی آ رہے ہو ہاں جی سنو فون سنو ہاں جی چاچہ کیا آلے چاچہ بچہ رہا برا آل ہے چاچہ دا چاچہ دا کوئی آل نہیں ہے ہاکرز دیکھیں بڑی اچھی خاصی ان کی مشاکت طلب کام ہے اور اس کام کے ہوتے ہوئے یہ صورتہ آل ہے اچھا رضا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں تو جس بھی بندے سے بات کریں وہ تو اس کا عوام انڈیکیٹر ہے جی عوام کی پلس پہ آپ ہاتھ رکھیں عوام میں اتر ہیں تو چیزیں آپ کو جلدی ریلائز ہوتی ہیں سامنے کم کیا رہا ہوں کے تیس روپے تو مرچے مہنگی ہو گئی ہیں بیو مہنگا دہی مہنگا سبزیاں مہنگی دودھ مہنگا یہ تھوڑی بہت ہی تو تکلیف اٹھانے ہی بڑے گی ہیں بعد میں کہتے ہیں خوشحالی آجائے گی ابھی تو تکلیف ہے ہے کوئی خوشحالی کا چانسی ان سے پوچھیں کتنی دیر بتایا جی آپ کو خوشحالی کے آرمی آئے ہیں ہر چیز مہنگی ہر چیز مہنگی کس چیز کو چھوڑ ہو گئی پندرہ پرسنٹ بہت ڈال دی ہے دور پہ اکتالی پیسے یونٹ بجلی کا پڑا دی ہے آپ کان جائیں گے ہم لوگ سر جی جو پچاسی روپے کی ڈال تھی نا چنوں کی وہ پچاسی روپے کے لوگ گئی ہے چلان ازہار پہ ہو گیا مزوری دو سر پہ ہونڈا زینا بیس بیس چلان ہو رہا ہے یہ بھی تو دیکھو کیا آلہ جی آپ کے کیا خرید کر لائیں یہ مہنگ پھلی دائیں دو سو اسی روپے تو یہ تو مہنگی ہو گئی ہے دو سو چالیس تھی پچھلے چالیس روپے بڑھ گئی ہر چیز نے بھی تی تی سر بیگا فرق پڑ گیا یہ صورتہ آلہ جی آپ کے سامنے اور اس کی وجہ سے صورتہ آلہ آپ کو بتاتے ہیں کہ حالات جو ہیں موچے کا سے خراب ہے اور اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنہ بھی کرنا پڑتا ہے اور لوگ پریشان حال بھی ہیں اور لوگوں کو یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں جی حالات کی خرابی کئی انڈیکیشنز آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس قدر حالات جو ہیں وہ خراب ہو چکی ہیں سامنے کے ہم کیا آلے ہیں آپ کے کیا آلے کے آلے ہیں سر سران کا تیلے نہیں آیا مہنگائی تو نہیں ہوئی خیریت ہے نا سب مہنگائی تو اتنی ہو گیا اچھا خاصا مسئلہ ہے بلوں کی قیمتیں بھی نیچے گئی ہیں آپ تو حکومت نے بلوں پر بھی ریلیف کی ہے اور ٹرینوں کے قرائے بھی تھوڑے ہوئے ہیں پلین کا سفر بھی سستہ ہوئے ہیں ٹرین پر ٹرین پر قرائے بڑے ہیں آپ کم ہو گئے کم ہو گئے کم ہو گئے اور مزے کی بات مزے کی بات سنیں آپ کو پتا ہے بجلی کی قیمتیں بھی کم ہو گئی بڑی ہے کہ کم ہو گئی آپ کو پتا ہی نہیں ہے پتا ہی نہیں آپ کو اور پہ ٹماتر سستہ ہو گیا پانچ روئے کلو پانچ روئے کلو اور پھر مزے کی بات شملا مرج بھی شملا مرج بھی سستی ہو گیا آپ کو پانچ روئے کلو آپ غلط کہہ رہے ہیں یہ تو ایک سو بی س你看 آپ غلط کہہ رہے ہیں یہ تو ایک سو بی س Viking بے تو آپ کو عزراہ تفنن کہا رہا تھا کہ پانچ روپے ہو گیا ذاؤ کچھ آپ نے پوری بات نہیں سنی آپ بھیج میں آ گئے ہیں بھیج میں سین میں آپ نے پوری بات نہیں سنی راہت فنو نے اسے کہا تھا کہ آپ کو نہیں پتا پانچ روپے کلو ہو گیا سارا کچھ اور پجلی کے بل بھی سستے ہو گئے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں ان کے گھر سستے ہو گیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میری بات سنائی ہے میری جیب میں بل ہے یہ دیکھے کھو لے آپ غلط کہہ رہے ہیں میں نہیں مانتا آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایمانداری والی بات ہے یہ پچھلے مہینے کا بل دیکھیں اور اس میں اتنے کا بل دیکھیں یہ اچھی تفہلی آئی ہے یہ چھے ہزار چھہ سو چھہ سٹھ روپے یہ پچھلے مہینے کا بل دیکھیں اب اس مہینے کا دکھائیں پچھلے مہینے کتنا آیا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ہاں بالکل آیا ہوئے 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 ہاں تب نوہزار پہ دہزار پہ بڑہ ہزار تکھل کیا ہمارا دل کیا کریں دل آپ خود اپنی عداؤں پہ ذرا گھور کریں آپ کے لئے صرف میاں شباہ شریف اور میاں نوہ شریف آپ خود اپنی عداؤں پہ ذرا گھور کریں مرز کریں گے تو شکایت ہوگی صحیح والا صحیح والا لیکن ان کے گھر سستہ ہوگا ہے آپ یقین کیجئے گا جو اس حکومت سے توقعات تھی جو اس حکومت سے توقعات تھی یہ ایک مہینہ میں انہوں نے ٹی ٹوانٹی کھیلنے کی بجائے یہ ٹس میچیں چاہ رہا ہے یہ تو کھڑا رہی ہے اب ابھی تو آپ نے ایک روڑ پولسی کا یہ وعدہ کیا وہ کیسے پوری کریں گے آپ حکومت کی پولیسیوں سے مطمئن نہیں ہیں ہم مطمئن ہیں بلکل مطمئن ہیں لیکن یہ ٹس میچ نہ کھیلیں یہ ٹی ٹوانٹی کھیلیں ٹی ٹوانٹی کھیلیں گے تو یہ مسائل وام کے آلو ہوں گے آپ کو لگتا ہے لانگ ٹرم کوئی رلیف مل سکتا ہے آپ دیکھیں آج کی صورتحال میں بتا دوں آج کی صورتحال آج کی صورتحال سننے پہلے پھر جواب دیجئے گا پچھلے مہینے گیس کا بھی تیس روپے تیس روپے جو سرک مرچ ہے اس پہ بڑھ گیا بیو مٹن دودھ یوگرٹ دہی سارا کچھ سارا کچھ مہنگا ہو پائیت دائش کہہ روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا بندہ دیکھتے سوتا ہے کیا چیزیں سستی ہوگئیں ہم کہہ رہے ہیں لوگ کہتے نہیں ہوئیں پتہ نہیں یہ کیا چل رہا ہے یا ہمیں نہیں پتہ چاہے چیزوں کا کہ چیزیں سستی ہوگئیں ہیں یہ صورتہ آلہ ہے ہم لوگوں سے کہتے ہیں چیزیں سستی ہوگئیں لوگ مانین رہے ہم центр میں بڑی کوشش کی ہے نہیں ماننے اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ مدنی صاحب لوگ مان نہیں رہے چیزیں سستی ہو گئی یہ چاچا بیٹھے ہیں چاچا سے پوچھیں آپ چاچا سلام علیکم کیا حال ہے خیریت ہے چاچا مبارک ہو آپ کو پوچھو ہے یا نہیں قادی قادی مبارک پوچھو نا پہلے قادی چاچا بل سستی ہو گئے مرچا سستیاں ہو گیا لیسن سستا ہو گیا ٹماتر سستے 5 رپے کلو لٹ پہی ہوئی تسی گئی نہیں لین دھائی سستا ہو گیا دودھ سستا مٹن بیف ٹائٹائی سروپے کلو دیکھو یہ سورتیالا جی آپ دیکھیں کہ کتنا ایمپیکٹ پڑتا ہے جس کا بجٹ کلکولیٹڈ ہے یہ سمجھانے کی کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ کلکولیٹڈ جو بجٹ ہے اس میں ممکن نہیں ہے گزارہ کرنا اور لوگ جو ہیں پانچ دس روپے بھی آگے پیچھے ہو جائیں ان کے بجٹ سے تو وہ بڑی تکلیف میں چلے جاتے ہیں کیونکہ بڑا کلکولیٹڈ بجٹ ہے اور وہ لوگ ہیں جو کماتے ہیں بڑا محدود سا کماتے ہیں اب اشرافیہ کے لیے امیر لوگوں کے لیے لال مرچ پہ تیس روپے بڑھ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا غریب بندے کے لیے فرق پڑتا ہے جنہوں نے کہنا ہے کہ یار وہ عدی شرانگ مرچن لے آو ان پہ فرق پڑتا ہے تو اس وجہ سے صورتحال جو ہے نا وہ خراب ہے اور اس خرابی کی وجہ سے لوگوں کے مسائل اور غربت اس میں بھی اضافہ ہوگا اس کی شرح میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہوگا آپ صاحب چیزیں تو ساری سستی ہو رہی ہیں آہستہ ماشاءاللہ سے کافی بہتری کی طرف جا رہی ہیں تو لیسن سستہ ہو گیا ٹھوماتر سستے ڈالیں سستی بیف سستہ مطن سستہ اس کے علاوہ جو ضروریات کی زندگی کی چیزیں ہیں ساری وہ اتنی سستی ہو گئی تو آپ تو کافی اب مطمئن اور خوش ہوں گے نہیں ہمیں تو کوئی چیز سستی نہیں آئی ابھی تک وہ جہاں سستی بکنی ہے وہ منڈی ابھی قائم ہی نہیں ہوئی جہاں بیٹھے ہیں نا ہمیں مارکٹ میں بیٹھے ہیں اور ایٹی پرسنٹ چیزیں مہنگی ہوئی ہیں اور کسٹمر غائب ہیں اس طرح سارے روزگار اور جو مطلقہ زندگی کے شوپے سب پہ فرق پڑتا ہے اور آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ کسٹمر ادھر نہیں آرہا تو یہ بات بھی دیکھنا گرین آئٹم جتنی ہے کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا مین چیزیں بیسک تو وہ ہی ہیں وہ ہی مہنگی ہیں تو باقی کیا ہوگا